کیا بات ہے جی باز کی اور باز کی اپنے اونرک سے ساتھ محبت دیکھیں جی اور باز کو بلائے اور نہ ہوں جی اس کی جب اس کو بلائے تھا باز یہاں پہ تھا باز اوپر اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا فرینڈلی ہے جی باز کیا بات ہے پرنس بھائی یہ بہت گپی بھائی ہے ہمارے پرنس سمائرین کی دیکھیں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے جی باز کی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایف ایم نیوز ٹی وی اور میں آپ کو دکھاتا ہوں جی چیمپین بلڈ لائن میں سے چیمپین بولی کتہ اور یہ پاکستان کا بڑا مشہور ڈاگ ہے جی دو دفعہ چیمپین ہے اور بہت اچھا ڈاگ ہے جی کسور کے علاقے میں اگر میں کہوں کہ یہ پہلے رمبر پہ ہے تو یہ چھوڑنی ہوگا جی اس نے اپنے علاقے میں چودہ سے پندرہ کتوں میں تپنیوں میں سب کو منایا جی کہ میں کوئی چیز ہوں کیا بات ہے جی جانور کی اس کے جو آنر ہیں جی ان کو بڑی محبت ہے اس ڈاگ کے ساتھ ویڈیو آپ نے لازمی ایڈ تک دیکھنی ہے بڑا مزہ ہے گا آپ کو ویڈیو دیکھتے ہوئے ہم اس کے ڈاگ کے آنر کا انٹرویو بھی آپ لوگوں کو سنائیں گے جی اور ہمارے ساتھ رہنا جی ہم جا رہے ہیں جی آہ کھلی جگہ میں جہاں پہ یہ ٹھیک سے نظر آئے کیا بات ہے جی ڈاگ کے آنر بھی ہمارے ساتھ ہے اور آپ کو ان کی گفت کو سنائیں گے جی اور ڈاگ کے ساتھ جو ان کی محبت ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو آپ کی آواز آئے جیسے میں بول رہا ہوں دی اپنا تعرف کروا دیں جی نام بتا دیں ہمارے ناظرین کو خالد بشیر شریعالی زلہ قصور اور مشہور اہم مندے کے نام سے یہ جی مندہ بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں جی وسیم بھائی پیار سے ان کو کہتے ہیں پرنس پرنس صاحب اتنے مایوس کیوں بیٹھے ہیں میں آیا جی ان کو مبارک بات دینے کے لیے باز یہ ون ہوا ہے جی اور دو دفعہ چیمپئن ہو چکا ہے یہ ڈاگ بڑا اچھا ڈاگ ہے جی انہوں نے چھوٹا سا یہ بچہ رکھا تھا ہم نے اس کی پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی ہمارے پرانے یوٹیوب چینل پہ اب ہمارا نیو یوٹیوب چینل ہے جی ایف ایم نیوز ٹی وی کے نام سے تو ہم جانیں گے جی مندہ بھائی سے اس ڈاگ کے مطالق کمپلیٹ ڈیٹیل کس بلڈ لائن سے یہ ڈاگ ہے کب ان کے پاس آیا آج کی ڈیٹ میں اس کی ایج کیا ہے جی مندہ بھائی اس کتے کے مطالق ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ جو ڈاگ ہے کس نسل سے ڈاگ ہے یہ جی ملک فری صاحب ہیں ایسے چلا ہو جی اس کے مستو کا بچہ ہے مستو کا بچہ زبردست ہو گیا جی دو بھائی ہیں فری صاحب کے پاس ایک برے پاس ان کے پاس ہے ٹونی اور آپ کے ڈاگ کا نام ہے باز اچھا یہ مندہ بھائی ہمیں بتانا یہ جو ڈاگ ابھی گھاس کھا رہا ہے گندم تو یہ میدے کے لیے بڑے اچھی ہوتی ہے ڈاگ کے لیے جانور کے لیے کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو کھانے کا میرا واش ہو جاتا ہے جی صاف ہو جاتا ہے ہاں صاف ہو جاتا ہے زبردست ہو گیا جی باز اس کا نام ہے جی باز اور باز کیا خوبصورتی ہے جی باز کی اس کی ایج کتنی ہو گئی اب تقریباً تین سال ایک ماہ تین سال ایک ماہ اور جب میں آپ کے پاس آیا تھا میرے خیال سے یہ ایک سال کا تھا یا تیرہ ماہ کا تھا شاید تقریباً دس ماہ کا تھا دس ماہ کا تھا جب ہم نے دونوں بہن بھائی تھے دس ماہ کا تو اس کے بعد آپ نے اس کی تپنیاں کروائی ہیں اس کے بعد ہی آپ میچ میں لے کے گئے ہیں اس کو کتنی تپنیاں کروا چکے ہیں ابھی تقریباً چودہ تپنیاں چودہ تپنیاں کو دس سے بارہ میں نے بھی دیکھی ہیں تپنیاں تو اس علاقے میں جتنے بھی ڈاگ ہیں تو کیسی تپنیاں ہوئی ہیں ان سے کیا کرتا ہے کسی کو چھوڑا ہی نہیں کیا کرتا ہے کس طرح یہ بس لڑتا سپیڑتا ہے دے اور دو منٹ میں فارق کر دیتا ہے دو یا تین منٹ مطلب کیا کرتا ہے یہ اگلیا کو سختی ہے اس کے موانے سختی اللہ پاک نے اسی رکھی ہے یہ سر پہ لڑتا ہے سر پہ لڑتا ہے اور میں نے جتنی تپنیاں دیکھی ہیں یہ شور اگل دوسرا کتا شور کرنا شروع کر رہے تھے مطلب ایک نے دو نے تین نے چودہ کے چودہ کتے جو ہے نا وہ بھولے بھولے ایسا ہی ہے نا جی روئے یہ ناظرین حقیقت ہے اور اس کی اگر کسی بھائی نے تپنی دیکھ رہی ہو تو مجھے وہ ورڈس اپ پہ رابطہ کر لے نا جی میں اس کی تپنیاں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ چینل کو آپ نے سکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے کومیٹس کرنا ہے میں اس کی تپنیاں آپ کو میچ کے بھی دو میچ ہوئے اس کے اور چودہ تپنیاں ہوئی ہیں وہ میں بھیج دوں گا اس کی ایج ہوئی ہے تین سال ایک ماہ کس ایج میں آپ اس کو گرونڈ میں لے کے گئے تھے پہلے میچ میں دو سال کا دو سال کا تھا پورا کس ڈاگ سے میچ تھا اس کا بازی تھا جی کشمیر کا تھا کشمیر کا ڈاگ تھا جی کس گروپ کی طرف سے نہیں آپ کا کس گروپ کی طرف سے تھا ہمارا پیک ان صاحب کی طرف سے لڑائے اور اس دفعہ اس دفعہ لڑائے جی پاک اتحاد گروپ پاک اتحاد گروپ جی جی اس دفعہ تو آپ نے کمالی کر دیا جی یہ پہلے لمبر پر دیا اور نیچے دیا تو اس کی تھوڑے سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں اپنی جذبات جب یہ آپ نیچے دے رہے تھے ڈاگ کو اور ان کی جو دوسرے مخالف تھے ان کے مطالق کچھ تو دیکھا تھا کتا ہمارا جی ہم نے لگانا اوپر میں لگا ٹھیک لگا ٹھیک اوپر کے بھائی ظاہر نیچے دینے کا مطلب یہ ہوتا نا کہ دوسرا مخالف گروپ کے پاس چودہ سے پندرہ کتے ہوتے ہیں جی جی تو جو سب سے اچھا کتا ہوگا پہلے پوائنٹ کی بڑی بہت اچھا کتا ہوگا بہت اچھا کتا ہوگا کتنی میں 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 چکے بارہ میں جو اس نے جھے لے نا اس کے جو برداشت کیے ہیں پانچ سے چھے منٹ کی لڑائی اس کی اوپر گیا ہی نہیں کبھی کبھی نہیں کیا چھے منٹ سے اوپر تو گیا ہی نہیں نا اس کا مطلب یہ بہت اچھا کتا تھا جس کے ساتھ اس کا crochets ہوا باس 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 آپ بلائے جی باس کو یہ یہ كانر کی باہت سندا باس کیا بات ہی باس کی خوبصورتی چیک کرے ہیں تو یہ کتنے دن کا بچہ تھا جب آپ کے پاس آیا تھا نaucoup ماہ موس ہے ناں گو جارہ دو ماہ ک جیک ماہگا گا دیکھ ماہ کا بچہ تھا جب آپ کے پاس آیا تا اس کی بہن اور یہ زبردست تو اس کو کیسے آپ نے اتنا بڑا کر لیا ہے باس کو خوراک کھاتا ہے اور اپنے مسئلہ کو سو جاتا ہے کیا خوراک دیتے ہیں جی گوشت دونوں ٹائم گوشت ایک کلو گوشت شام کو صبح دہی اور دودھ دہی اور دودھ پہلے دہی پھر دوپیر کو دودھ دودھ آپ کہتے یہ مطلب گرمی اور سردیوں میں تیار ہی ہوتا ہے کتا کسی بھی ٹائم میچ کے لیے رڈی ہوتا ہے یہ ناظرین یہ لڑا تھا جی دسمبر کی اٹھارہ کو دو ہزار بائیس اور آج جنوری پندرہ جنوری دو ہزار تیز مطلب اس کو ہو گئے ہیں جی پچیس دن لڑے ہوئے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاک بلکل ایکٹیو کھڑا ہوئے ابھی بھی میچ کے لیے بلکل تیار ہے اگر یہ میچ میں لے کے جانا چاہے اس ڈاک کا میں بہت بڑا فین ہو جی باز کا اور یہ بڑی اچھی بلر لائن میں سے ہے اس کا ایک بھائی ہے فریز انسپیکٹر کے پاس اور ٹونی نام ہے اس کا جی ٹونی ٹونی وہ بھی بڑا اچھا ڈاک ہے اور یہ باز ہے دونوں بھائی دو دو دفعہ چیمپئن ہو جکے ہیں جی اور ان کی جو بہن ہے وہ بھی بڑی آؤٹ کلاس بچے مطلب اس کے اکتیس پتیس پلس ڈاک ہوتے ہیں ایسے یہ مندہ بھی جی 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 تو اس کے بھی میرے خیال آپ کے پاس دو دفعہ تو بچے لے چکے ہیں آپ دو سے تین دفعہ اور یہ جو ڈاک ہے جی باز 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 ہاں جی غصے سے دیکھ لو فرینڈلی ڈاک ہے بندوں کو تو ہائپر نہیں ہوتا نا جی مطلب مطلب کچھ کہتا تو نہیں ہے کسی کو ایسے ہی آپ کی بات مانتا ہے نا جی مطلب جتنی مرضی دور چلا جائے گا تو آپ اس کو بلائیں گے آج آ جائے گا کتنی محبت ہے آپ کو اس جانور کے ساتھ بہت چھوٹو سا آپ نے رکھا ہے بچوں کی درائیں اس کا تھی یہ ناظرین آپ اس کی محبت بھی دیکھ سکتے ہیں جانور کی محبت بھی اپنے اونر کے ساتھ ماشاءاللہ ہے جی کیونکہ ابھی میں جب آیا تھا یہ چھت کے اوپر تھا اور ڈاک کے اونر نے بلایا باز ادھر آئیں باہر آئیں اور یہ باز واقعی باہر آیا تھا تو یہ بڑی وفادار جانور ہے جی ڈاک وفاداری کا اگر مثال دی جائے تو کتے کے ساتھ دی جاتی ہے مندہ صاحب ایسا ہی ہے نا جی کہ کتہ ایسی چیز ہے کہ یہ اونر کے ساتھ بہت وفادار ہوتی ہے اور اس طرح کے بلڈ لائن ہو اور اس طرح کا ڈاک ہو بولی اور جو اپنے مالک آپ کی عزت رکھے گرانڈ میں جا کے اور کیا جذبہ ہوتا ہے جب آپ گرانڈ میں ہوتے ہو آزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں کیا فیلنگ ہوتی اس ٹھائم اچھی ہوتی ہے آتا ہے بھنگڑا ڈالنے کو دل چاہتا ہے کرتا ہے کیوں نہیں کرتا ڈالا بھی ہے اچھا ڈالا بھی ہے ظاہر ہے نا کہ جب آپ کے ڈاک نے آپ کی عزت رکھی اتنے لوگوں کے درمیان میں ڈاک آپ کی اس ٹھائم کتہ لڑ رہا ہوتا ہے لیکن جذبات فیلنگ آنر کے لڑ رہے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے نا جی اس ٹھائم کشمہ کشمہ ہوتا ہے انسان ہاں کشمہ کشمہ ہوتا ہے کہ یار کیا بنے گا ظاہر ہے ہر گرانڈ میں وہی ڈاک آتا ہے جو اچھا ہوتا ہے کوئی ہلکا ڈاک تو کوئی بھی نہیں لے کیا تھا اپنے تسلیہ کر کے تفنیاں کروا کے پھر پڑ میں آتا ہے ہر انسان کو جیسے آپ کو اپنے ڈاک کے اوپر مان ہے نا جی ایسے دوسروں لوگوں کو بھی مان ہے ایسے ہی ہے نا جی تو جب یہ آپ کی عزت رکھتا ہے پھر جذبات ہوتا ہے جیسے اب فواد گجر کو تو جانتی ہوں گے آپ فواد گجر ڈاک کے آنر کو دیکھیں اس کی ڈاک کی فائٹ آپ نے لیکن لیکن ویسے آپ جانتے ہیں جانتا ہوں جانتا ہوں دیکھا ہوا دیکھا ہوا اب اس کی جانور کے ساتھ اتنی محبت ہے فواد گجر کی وہ بہت سے آئے صرف اپنے ڈاک کی دیکھنے کے لیے اور جب ان کا ڈاک ون ہوا اور انہوں نے پورے پاکستان کو چیلنج کیا تھا کہ میرے ڈاک کے ساتھ کوئی بھی میرے میرے کتے کے ساتھ کتہ لڑائے تو یوری والوں نے جی اس کی خواہش تھی کہ یوری کے ساتھ میرا کتہ لڑے لیکن انہوں نے یوری تو نہیں دیا اور دوسرا کتہ دیا تھا تری ڈائن چیمپئن تیتیس انچ دون ہے میرے خیال بتیس اور ڈاک نے جی اس کو نیڈ منٹ میں بھلا لیا اور اس ڈاک کے سنتے ہیں کہ وہ اتنا سپیڈ لڑتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ گانڈی ہوا تھا یوری والوں نے کیا تھا کہ کتے کو مارتا ہے لیکن جب ڈاک نے اس کی پٹائی کی تو ڈیڈ منٹ میں بولنا شروع ہو گیا اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی وہ لڑائی تو میں آپ لوگوں کو بھی دوں گا میں بات کر رہا ہوں محبت کی کہ اتنے پیسے لگا کے باہر سے پاکستان آنا اور پاکستان میں اپنے جانور کی میش دیکھنا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہوتا 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 ہے اور گاؤں دے ہاتھ کے اپنے ہی مزے ہیں جی میں یہ آپ کو دیکھاتا ہوں کیا بات ہے یہ ایریا ہے جی باس کو دوبارہ بلائیں مندہ بھائی باس کی آنکھیں دیکھیں کتنی خطرنا آنکھیں اس کی مجھے لگتے کہ مندہ بھائی نہ کوئی پرابلم ہے میدے میں نہیں پہلے تھی آجا لیکن اب نہیں اب ٹھیک ہے مجھے پہلے سے کمزور لگ رہا ہے ڈاک آپ کا کمزور نہیں جب لڑکے آیا اور سردی سردی بھی ہے آجا نہیں تو ویسے تو ویسے فیٹ ہے اتنا ہونا چاہیے مطلب اس میں چربی نہیں ہے چربی نہیں ہے جی اب اکثر سائج پیچھے کرائی تھی اور لوگ کے بھی رہتے وہاں کمزور ہے ڈاک جب لڑنے کیا تھا لیکن الحمدل بڑھ تھی مسئلہ اس کی کنڈیشن میں تھا یہ آپ اس کو کتنی ایکسرسائز کرواتے ہیں کتنے کرو میٹر تقریب آٹھ کلومیٹر آٹھ کلومیٹر بائیک پہ ایک ٹائم یا صبح شام صبح صبح کے ٹائم بھی اور شام کا ٹائم آپ کے پاس علاقہ بہت اچھا یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو یہ درخت نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ نہر گزاری ہے جی اور کافی بڑی ہے اور جنگل ہے لیکن شہرداری میں تو بڑا مشکل ہوتا ہوگا ڈاک کو رکھنا کہ مشکل نہیں ہے شہرداری مشکل ہے جی مشکل ہے نا جی آپ تو یہاں کلہ جھوڑ دیتے ہیں اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نہیں کوئی مسئلہ اور پھر یہ نقصان بھی نہیں پہنچاتا جانور کو انسانوں کو فرینڈلی ڈاک ہے اس کی کوئی نسل لیا آپ نے نہیں تو کوئی نسل لے نا جی اتنا قیمتی جانور ہے تو اس کی کوئی آپ اس کا کتنا ٹیسٹ کریں گے یہ اتنا تو کر لیا آپ نے دو دفعہ بن ہو چکا گرانڈ میں جا کے نیچے دے دیا آپ نے اور آپ کی عزت بھی رکھی ہے اس ڈاک نے ناظرین آپ کو یہ ڈاک کیسا لگائی باز باز یہ لازمی کومنٹس میں بتانا تو جس بھائی نے اس ڈاک کی میش دیکھنا ہو کپنیاں دیکھنا ہو تو مجھے وہ ورڈ سپ پہ رابطہ کر لینا لیکن پھر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا شرط یہ ہے کہ مجھے سکرین شورٹ لے کے مجھے ورڈ سپ پہ آپ لوگوں نے مجھے شیئر کرنا ہے چینل میرا سکرائب کر کے پھر میں ویڈیو بھیجوں گا مائنڈ نہ کر مکنی اور انشاءاللہ جی ہم نیکس ویڈیو ملیں گے نئے ڈاک کے ساتھ نئے شکاری کے ساتھ اپنا خیال رکھنا تو وہاں میں یاد رکھنا اللہ